اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو مزید تھوڑا سا کلیئر کر دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ جھلیاں اتر رہی ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے اتارنی ہے فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی جھلی ساف کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی اچھی خاصی جھلی نکلی ہے یہ ایک ہی مغز ہے تو آپ نے بھی سکتے ہیں اس کی اچھے سے سافائی کرنی ہے اب بلکل اچھے سے ساف کیجئے گا بس اب اس کو ہم اچھے سے پانی سے بوش کر کے اور اسے دنوں کو پال لیں گے تاکہ اس کے جو ایک ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو فرینڈز ہم نے اپنے جھلے پر پانی اوپلنا رکھنا ہے جس میں ہم اپنے مغز کو بوائل کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے ایک چھٹکی ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے اور چھوٹی چمہ ہم آدھی چمہ اس میں حلدی شامل کریں گے حلدی ڈالنے سے مغز کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب اس کو ہم بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے دو سے تین بوائل کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے نیکس پورسیجر پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں فرینڈز مغز مسالے کے لئے ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہے اس میں ہم سب سے پہلے لیں گے نمک حضب ضرورت لال میرچ حلدی پاودر زیرا پاودر کالی میرچ اور ہم نے ساتھ ملیا ہے دھنیا پاودر ساتھ ہی ہم آئل لیں گے آئل جب ہم آپ کو ڈالیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ہم نے لیسنہ درگ کو چاپ کر لیا ہے گرینڈ نہیں کیا ہے ہم نے اس کو موٹا موٹا سا چاپ کر لیا ہے دہی ہم نے لی ہے چھوٹا ایک کپ ٹیمارٹر ہیں ہمارے تین سے چار ساتھ ٹیمارٹروں کو ہم گرینڈ کر لیں گے اور جو ہم نے پیاز لیا ہے دو واپنے گرینڈ کر لیتے ہیں ہم inimرک ٹیمارٹروں کو گرینڈ کر لیتے ہیں آپ چاہےď جن climbed Photin کو باریک ڈ landscape diction کر رہی ہیں آپ چاہے تو آپ چوپڑ سے اس کو باریک چوپ کھر سکتے ہیں تو فرینڈ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے مغاز کے پانی میں ٹھائم آ چکا ہے تو اب آپ نکال لیں گے تو آپ نے کو اس تک نکال لیں گے اب آپ نے کہاٹا باریک جہرے ہوئے بس اب ہم اس کا ہم گریوی تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے پین کو ہم نے فلیم پر رکھتی ہے آئل ہم نے اس میں شامل کیا ہے دو بڑی چمچ اب اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاس پیاس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک یہ سوتے نہ ہو جائے تو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف دو تین بوائلز ہے ہی مغزہ ہمارا بلکل گل چکا ہے ایزی لی وہ کٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کیوپس کی شکل میں ہم اس کو کٹ لیں گے آپ کو اگر اپنے بچوں کو کھلانے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہم انڈے کی چٹنی بنا رہے ہیں کیونکہ یہ بننے کے بعد بلکل انڈے کی دائی لگتا ہے جیسے ہم انڈے کو پھینٹ کے بناتے ہیں پیاس ٹمارٹر کے ساتھ تو یہ بلکل ویسے ہی لگتا ہے تو آپ کے بچے ایزی لی کھا لیں گے یہ ہے ہماری شوٹی شیو منی منی آج کون آ رہے آج اس کے مامو آ رہے ہیں اس کو آج بہت نیند آ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے مامو کا ویٹ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھیں مستی بھی کر رہی ہے فرینڈز اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے لیسن ادرک تاکہ لیسن ادرک کی جو ایک سمیل ہوتی ہو ختم ہو جائے ہم اس کو پیاس کے ساتھ ساتھی فراؤن کر لیں گے تو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہماری گولون براؤن اور نرم بھی ہو چکی ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ٹیماتروں کا پیسٹ اب اس کو ہم تھوڑا سا ہم بھونیں گے فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر روپیاز کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آئے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے ریسی بھی بہت جلدی بن جاتی ہے جھٹ پٹ اور بنتی بھی بہت مزے کی ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے اپنے سارے مسالے مرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ لال مرچ کو زیادہ وڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ ہر ہی مرچیں ڈال دیں تھوڑا سا کوٹ کے یا گرینٹ کر کے بہت زبردست سا سپائسی سا بن جاتا ہے اب اس کو ہم اچھے سے پھون لیں گے تاکہ سارے مسالے پیاس ٹیماتروں ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں جیسے ہمارے سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں گے ہمارے مسالے تیل چھوڑ دیں گے ٹیماتر تیل چھوڑ دے گا یعنی کہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دہی تو فرنٹ گریوی ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہے تیل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے دہی دہی آپشنل ہے اگر آپ ڈال دیں گے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹیماتروں کی مٹھاز تھوڑی سی کم ہو جائے ہمارے تیار ہو چکے بہت زبردست کلر آئے دیکھیں اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے مغز اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کیوبز میں تھوڑا سا موٹا موٹا کارٹ کے آپ ساوٹ بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہم اپنے بچوں کو انڈی کی چھٹیں کھول کے کلاتے ہیں تو ہمیں اس کو پوٹنا بلازم ہے تاکہ یہ بہت کل انڈی جیسے لگے پوٹ لیں گے تو یہ ہے کہ مسالہ اچھے سے اس مغز میں لگ جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوگا پینٹ سے دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے پوٹ لیا ہے اب اس کو محل کی آج پر دم پر رکھیں گے کچھ لوگ اس پر شوربہ بھی پسند کرتے ہیں تو آپ اپشنل اگر آپ کرنا چاہیں لیکن ہم ریکمینٹ کریں گے آپ تھوڑا سا ایسی خونوائی کھائیں تو یہ زیادہ مزی کا لگے گا بس جیسے اب یہ تیار ہوتا ہے ہم آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہم کھول کر دیکھتے ہیں مانشاء اللہ بہت زبردست اوئل چھوڑا ہی ہمارے مہد نے اور بہت زبردست اوئل دعا ہائے گے آپ بھی زروب نکھائی کے دیکھیں اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے کو کسا لگا ہم اس کو رشاول کرتے ہیں بسمallah ہمارا مغل سیار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لک آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمیٹس میں بتائے گا آپ کو کیسا لگا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ